موسیقی السلام علیکم ہم لوگوں نے پریویس ٹاپک کور کیا تھا ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کون سا ٹاپک کیا ہوئی کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹاپک پر جائیں گے اور اس دفع سے پولیسی معمولی اسی تبدیل کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ at the end of the lecture ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون سا نیکس ٹاپک ہے کیونکہ last time جو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ discussion کر رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی پڑھ لیا کریں سو آپ کے پاس دو options ہیں ایک option تو یہ ہے کہ آپ lecture دیکھنے کے بعد پڑھ لیں دوسری option یہ ہے کہ آپ کو جب میں کچھ بتا چکا ہوں گا ideas دے چکا ہوں گا کہ ہم کون سا ٹاپک کور کر رہے ہیں اس کو آپ آسانی کے ساتھ you can go through it with web پہ دیکھ لیجائے اور جو material ہے اس کے اوپر دیکھ لیجائے کون سا جیز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو تھوڑی سے آسانی ہوگی بلکہ up to the level میں آپ کو یہ ضرور پہوں گا کہ وہ facebook پہ جو time لگاتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ کر لیں خیر ہے پڑھنا بری بات نہیں ہے پڑھ لیے گی جا so now let's start with this ہمارا last topic جو تھا وہ تھا constitution کے بارے میں اس کی history کے بارے میں اور fundamental rights کے بارے میں جو fundamental rights ہیں اس حوالے سے ہم نے تقریباً تیس سوری بیس بائیس کے قریب ہم نے fundamental rights کو cover کیا تھا یہ وہ fundamental rights ہیں جو جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا جب آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا اس لئے بہتر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ پھر ان fundamental rights سے ہو دے جائیں کہ کون کونسی آپ کے پاس authorities ہوتی ہیں اچھا unlike a few different topics unlike a few different topics یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ unlike many topics جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کا آپ کو exposure آپ کی آپ کی life میں personal life میں private life میں نہیں ہوتا بہت تھوڑے سے سبجٹس ہیں بہت تھوڑے سے ایسے ایسا ہیریاز ہوتے ہیں جن کے جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی زندگی میں کام آ رہے ہوتے ہیں ان کو you go through it اور آپ practically وہی سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور law اس میں سے ایک ایسا سبجٹ ہے law ایک ایسا سبجٹ ہے اور law بہت lively سبجٹ ہے لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت خوشکا ہے جی نہیں سمجھاتا بہت خوشک ہے حالانکہ law زندگی ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے وہ اس کو somehow somewhere or the other that all is covered by the law everything everything is covered covered by the law اس کو جب آپ اس angle سے دیکھنا شروع کریں گے مطلب اے ممکن ہے کہ آپ کسی شادی پہ گئے ہیں وہاں پہ آپ کی mathematical terms کا آپ کو آپ expose نہ ہو یا گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی جو any other subject you are not exposed with that physics اس میں s-h apply نہیں ہو لیکن license تو پوچھے گا آپ سے police والا وہ تو کبھی بھی پوچھ سکتا ہے اگر آپ traffic کی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں ہاں میں اسی لئے عطا رہا ہوں it's a very liveless subject it is something like جسے کہتے ہیں جو جو ایک خاص words ہوتا ہے تانہ بنا جو 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 نیٹ بنتا ہے نیٹ بنتا ہے ایک دوسرے تیسرے کپڑا مناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ interlinked ہیں law is extremely interlinked with each other جائیں پڑھائی شروع کرتے ہیں زیادہ پریشان نہ ہو there are certain factors which are responsible for the development of administrative law جو کم بات کر رہے تھے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں بہت سارے ایسے factors ہیں جو کے رسپانس law کے لئے کون سے factors ہوتے ہیں مثال کے طور پہ مبائل فون وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں مثال کے طور پہ جو گاڑیاں ہیں وہ سڑکوں پہ زیادہ نظر آتی ہیں مثال کے طور پہ لوگوں کو اپنے legal rights کے بارے میں زیادہ awareness ہو گئی ہے مثال کے طور پہ جو proceedings ہوتی ہیں courts میں اور خاص طور پہ Supreme courts میں اور میں اور precise کرتا ہوں سیاست سے متعلق جو proceedings Supreme court میں ہوتی ہیں لوگ they take interest in that اور اس کو discuss کر رہ ہوتے ہیں اخبار میں پچھلے دن میڈیو میں دیکھ کے میڈیا پہ دیکھ کے اخبار پڑھ اس کو discuss کر رہ ہوتے ہیں ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا اوینے زیادہ ہو گیا 20th century it has observed the rapid growth of administrative law وہ جو ایک طریقہ یہ کار دا کہ administration ایک مقدس گائے ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھائے جا سکتے وہ concept اگر abolish نہیں ہوا ہے تو بڑی حد تک اس پہ dent ضرور پڑ گیا ہے اب کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں رہا جس سے متعلق سوالات لوگوں کے ذہن میں نہ ہو یا لوگ برملا اس کو پوچھتے نہ ہو یا اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی پائے جائے ایون اگر کوئی غلطی پائے جائے ایون جیوڈیشری میں اور اسپیشلی لوگ جیوڈیشری کے حوالے سے خاص بات کروں گا کہ اس کی جو کچھ خامیاں ہیں ان خامیوں کے مطالق بھی بہت برملا اظہار کرتے ہیں اسی ورہ سے جو ایڈمیسٹیٹیو لوگ وہ ریپیٹلی گروت کر رہا ہے نئے ایریاز ہیں جن کو کبر کرنا ہوتا ہے آگے چلتے یہ جناب میں اس میں سے آپ کو صرف نام پر دیتا ہوں کون سے ہیں اور یہ سارے ملا کے تیرا فیکٹرز ہیں جو کہ ریپیٹ گروت آف ایڈمیسٹیٹیو لوگ یہاں بھی صرف نام پڑھتا ہوں اور یہ نام پڑھنے کے بعد اس پہ چھے آئے میں ہم دوبارہ مزید اور کو دیکھیں کہ تیرا کور کریں گے ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے یہاں سے میں آپ کو ٹائم این اگین اس بات کا ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ کے ایگزیمنیشن کے حوالے سے بھی اب آپ پڑھائی کرنا شروع کر دیجئے ایگزیم کے میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو آسائیمنٹ بھی ہوں گی جو سارے کے سارے آپ ان کو ایک دفعہ دیکھنا شروع کر دیجئے آپ فائدے میں رہیں گے چلی آپ change relations of authorities and citizens to origin of welfare state concept three in advocacy of legislation shortage of courts technical experts are with administrative organs union of both administrative and judicial function میں صرف نام پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو at later stage in انہی تیرا کو تفصیل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں گے judicial system provide approved unadequate pressure upon parliamentarian time میرا دل تو چاہ رہا ہے یہی پہ discuss کرنا شکر دے لیکن اس کے بات discuss کرتے ہیں technicalities جو ہیں flexibility experiment جو emergency مجھے بار بار خیال آتا ہے emergency میں کیا ہوتا ہے کرتے ہیں اس کو اس کو discuss کرتے ہیں so emergency and 13 پہ ہے complex complexity of modern administration so we'll start with the first one change relation of authorities and citizens کون کون سے factors ہیں اس کے حوالے سے پہلا دیکھ رہے ہیں کہ change relation of authorities and citizens وہ جو واسرائے والا دور تھا کہ افسران کے سامنے بات نہیں کی رہا سکتی جو افسر نے کہہ دیا اس کو آپ نے you got to follow that فیس کا ایک انتصاب یاد آئے ہے مجھے بھوک یاد نہیں آرہی ان کے اس میں اس نے لکھا ہوئے ہیں انتصاب کیا ہے انہوں نے انہوں نے کس کے نام کہتے ہیں درمیان سے چھوڑا سکتے ہیں کہ ہاتھ بھر کھیت کی ایک انگوشت پٹوار نے کٹ لی دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کٹ لی تو یہ اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے آپ جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے لوگوں کو ان کے rights کا پتہ ہے وہ پڑھئے گا ابھی فیس کی اچھی رشائری ہوتی ہے پڑھئے گا اور بھی بہت ساری آپ کو میں نے آپ کو میں نے suggest کی وی ہیں اور اگر نہ بھی suggest کی وی ہیں تو بھی آپ کے پاس آپ کے پاس سب سے اچھا دوست آپ کا سب سے اچھا دوست سب سے اچھا دوست وہ کتاب ہے اس کورس سے مطالق اس کورس سے مطالق اس کورس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی books start taking in books اگر آپ younger age میں ہیں اور آپ MPA اپنے اپنے وقت کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ آگے جانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اس وقت آپ کے ساتھ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان سے آپ آگے جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ older age میں کرنا تو time نہیں آپ کے پاس کسی اور چیز کا time نہیں آپ نے اپنی personal growth کرنی ہے یہ بڑا interesting wars ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں میرے رسٹوئنٹس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سر وہ jobs تو نہیں تو پھر پڑھنے کا فائدہ اچھا می بھی می بھی ویسے تو میں یہ نہیں مانتا کہ jobs نہیں ہیں کیونکہ آپ کو اپنی you have to prove your worth and if you can prove your worth تو jobs بہت ہیں طریقہ کار آپ میں بڑے آرام سل سمجھتا ہوں طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگ تھا لیکن I am I am a believer on you دیکھ اس سڑک کے کنارے پہ لوگ بیٹھتے ہیں اینٹ ریت کرش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں on average تین ہزار روپے per day کم آتے ہیں جسے دہاڑی لگانا کہتے ہیں تین ہزار روپے کی دہاڑی لگ آتے مجھے یقین ہے بکہ کہ آپ اس سے بہتر ہیں اب سارا سوال کیا میری اس بات سے آپ کو اس ایجی کی بو آئی ہے کہ اب آپ سڑکے کنارے مٹی رکھے بیٹھے کیا اس کا IQ اور آپ کا IQ برابر ہے وہ تو اس کے IQ کی بات ہو رہی ہے آپ کا IQ تو اس سے کہیں بہتر ہے آپ کی intelligence تو اس سے کہیں بہتر ہے آہ آئی بلیو آئی بلیو لیکن سر یہ top ٹرک کی بطی دکھا رہے ہیں تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ یہ بتائیں دوست کرنا کیا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے محنت کتنی کرنی ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے آپ MPA پڑھ رہے ہیں یاد رکھ جب آپ کا کورس ختم ہو جائے گا جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو بہت سارے اور لوگ آئے ہوں گے بہت سارے اور MPA مارکٹ میں آئیں گے تو کیا چیز مناسب ہے ان تمام ایوریج لوگوں کی طرح پڑھ دیکھیں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں چلو میں آپ کو اور طریقہ بتا دیں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے پڑھتے چوبیس گھنٹے میں سے دو گھنٹے پڑھتے باقی ٹائم کیا کرتے سونے کھانے کے علاوہ باقی دس گھنٹے کیا کرتے سونے کھانے کا ٹائم پھی نکال دیں باقی دس گھنٹے کیا کرتے ہیں اور اگر آپ پاقی دس گھنٹے کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ جو جو اس سمسٹر میں آپ آپ گولڈ میٹی لینے والے تاپ آف تی لائن کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ دس گھنٹے پڑھیں گے اگر آپ دس گھنٹے پڑھیں گے نہیں تو دس گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلتی ایکٹیوٹی ایسی ضرور کریں گے میرے خیال ہے میں کافی واضح انداز میں آپ کو بتا چکا ہوں دس گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں دس گھنٹے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو خودی طباب مل دائے گا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے آپ کو کہاں ہونا چاہیے آج سوچ لیں ابھی سے سوچ لیں وہی مجھے مجھے آپ پوز کر دے اور اس کے بعد سوچنا شروع کریں یا ادھر وی راؤنڈ اس گفتگو کو اس لیکچر کو سنتے ہوئے بھی آپ سوچنا شروع کر دیں پھر یہ سٹوڈنٹ سے جو میری بات ہوتی ہے اس میں یہ بالکل ایک اہم سوال ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بہت ویلیوڈ دماغ ہے اس کو یوٹیلائز کریں پوزیٹیولی پوزیٹیولی یوٹیلائز کریں اور آم یو کم ٹو نو یور آنسر پبلک ایڈمیسٹریشن پڑھ رہے ہیں یار یہ بہت مزے کا سبجیکٹ ہے آپ کو آہ یو سٹارٹ انڈرسٹینڈنگ پیپل آم لوگ سمجھ آنا شروع ہو جانے چاہیے آپ کو آہ جب لوگ سمجھ آگئے تو پھر تو مسئل ہی ختم ہو گیا چاہے وہ آپ کے والد ہو یا آپ کی والدہ ہو یا آپ کے بہن بھائی ہو یا آپ کا نیبر ہو یا جس کسی کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں آپ بڑے شہروں سے کپڑا لاکے یا پھر گاؤں کے مختلف علاقوں سے جو 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 سوٹ لاکے اس کو کیسے سیل کر رہے ہیں کیسے دکانوں میں رکھ رہے ہیں وہاں سے اپنا کتنا ماجن نکال رہے ہیں چند ہزار میں شروع ہونے والا کاروبار نہیں سہر لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں ارے بھائی تو پھر وہ دماغ کہاں گیا لاکھوں تو چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے لئے چاہیے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو آپ سے بہت نیچے ہے آپ کا آئی کیو ان کا بہت نیچے ان کو لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا خوبصورت دماغ نہیں ہوتا اتنی اچھی سوچ اتنا اچھا ویجن نہیں رکھتے جیسے آپ لوگوں گا ہے یار سر آپ پڑھائیں آپ کس چکر میں پڑھ گئے ہیں میں پسل رہو آپ کی بات سر آپ پڑھائیں آپ کس چکر میں پڑھ گئے ہیں چھوڑیں مکمل کریں بڑا لمبا اور آپ کی باتیں عادی تو ویسی سمجھ نہیں آتی ہیں پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر کے چلے جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یار پڑھ لیتے ہیں میں ناراض نہیں ہوں جو 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 رلیشنشپ تھا بیوین دی اتھارٹیز ان دی اتھارٹیز انس دی اتھارٹیز انس اگر مطلب بالکل مختلف ہو گیا جو جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کی اتھارٹیٹیو پاور اور اتھارٹیٹیو ایٹیچیوٹ جو تھا وہ ان کا ختم ہو گیا اور سبمیسیو ایٹیچیوٹ آ گیا ہے ہم مختلف محکموں پہ غور کرتے رہے ہیں جو پہلے ہوتا تھا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا نہیں وہ والا تبدیل ہو گیا ہے بہت حد تک تبدیل ہو گیا ہے اور اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوا تو اپنے بڑھوں سے پوچھئے گا کس قدر ایکسٹریم اتھارٹیز ہوتی تھی تو جو کچھ بڑے صاحب نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ڈاگ بنگلے میں جو صاحب آکے بیٹھ گیا وہی ہمارا آن داتا ہے It is changed now It is changed آپ لوگ بالکل واضح سوال کرتے ہیں اگر اگر ٹریفک صحیح نہیں چل رہا تو لوگ گاڑی روک کے یا گاڑیوں سے مو نکال کے پلس والے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹریفک کنٹرول کرنی نہیں آتی تو کیوں آئے بھی ہو یہاں پہ پوچھئے گا اپنے بڑوں سے پوچھئے گا اگر آپ اس ایج گروپ میں شامل نہیں ہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھئے گا کیا ایسا possible تھا اور جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ پلس والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ادھر کیوں آئے بھی کیا ایسا ہی ہے اس قسم کا کوئی واقعہ آپ نے نہیں دیکھا next change relationship کے حوالے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں today the most of the states there is a democratic administration ادھر دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں جو حکومتیں ہوتی ہیں elections ہیں شروع ہو گئے ہیں جو elections ہوتے ہیں اس میں جو اگر administration کو جسے کہتے ہیں لگام نہیں ڈالی ہوئی اور administration ایک اتھرہ گھوڑا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے تو یہ administration جو ہے that is some way or the other جواب دے ہے they are answerable to the political warlords political lords warlords political lords کو جواب دے ہیں so political lords جو ہیں وہ finally عوام کو جواب دے ہیں مجھے اور آپ کو جواب دے ہیں اگر دور حکومت اچھا نہ گیا ہو تو یہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ان کو vote دیں یا نہ دیں اور ایسی ہی باتوں کی ورہ سے vote دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں بجلی گیس کی اگر کمی ہو اگر علاقے میں roads جو جو ویسے تو ایم این ایس کا یہ کام نہیں ہے لیکن اگر roads نہ بنی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں ہا بھئی کیوں آپ یہ کام نہیں کرتے یہ کام ویسے بلدیات کا ہے لیکن بجلی گیس کا نہ ہونا ایک policy matter پر لوگ جواب طلب کرتے ہیں اور اگر جواب سے مطمئن نہ ہو تو ان لوگوں کو vote نہیں دیتے ہمیں اگر security provide نہیں کی جا رہی ہے اگر policy ملک کی policy جسی نہیں ہے جس میں ہمیں security provide جو آپ کا بنیادی حق ہے fundamental rights پڑھے تھے یاد آگیا fundamental rights جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے اگر حکمران fundamental rights پہ if they fail to be applicable اس کو اس fundamental rights پہ applicability نہیں ہے ان کی اگر اس کو apply نہیں کر سکتے تو it's a change relationship اسی حوالے سے اور دیکھتے ہیں جو basic structure of legal setup ہے یہ اسی وجہ سے اس change relationship کی وجہ سے rearrange ہوا ہے ہو رہا ہے بلکل ایسا ہے being a lawyer i have seen it myself with my own eyes کہ judge صاحب اپنی کرسی سے اتر کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آکے جو باہر لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بھائی کیا کام ہے آپ کا کیوں آئے میں ہیں آپ وہ پہلے جو تھا نا ایک افسر شاہی کہ وہ جو المت وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سا آنکھوں آنکھوں میں اس کو ڈراتے تھے مت آؤ judge صاحب بڑے غصے والے ہیں نہیں اب حالات تھوڑے سے تبدیل ہے وہ پوچھتے ہیں کام بتاؤ یار کس کام ہم میں تر بیٹھے ہیں اسی لئے بیٹھے ہیں تو اسی طرح جو پہلے باہر دربان بیٹھا ہوتا تھا کسی بھی آفیسر کے کمرے کے باہر ایک دربان بیٹھا ہوتا تھا وہ لوگوں کو اندھر جانے سے مکمل طور پہ نہیں جا سکتے جناب نہیں جا سکتے اب دروازہ کھلا ہوتا ہے you just knock and get in آہ پھر وہی بتا رہا ہوں اگر آپ اس age group کے نہیں ہیں تو معلوم کیجئے گا اپنے بڑوں سے ایسے ہی تھا change ہو رہے ہیں حالات نیکس جناب یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ وہ آہ اہم طور پہ ریاست دو طرح کی ہوتی ہے آہ یا modern world میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آہ national security کی ریاست دوسری ہے social security کی national security سے مراد یہ ہے کہ آہ ہر وقت اپنی security کا کا ایک مسئلہ پڑھا رہا ہے کہ کہ کہیں فلا ملک حملہ نہ کر دے کہیں سہلاب نہ آ جائیں کہیں طوفان نہ آ جائیں کہیں پہ آہ ایڈ سٹائک نہ ہو جائیں ہمارے اوپر تو ساری ساری جو energies ہیں وہ اپنی security ملک کی security کے لیے آہم کے لیے آہم آہم ہو رہی ہوتی ہیں utilize ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اور جبکہ آہم social security کی جو کہ welfare states کہلاتی ہیں وہ اپنی policies بنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں دو ہے نا یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ عوام کو دبا کے رکھو جو کہ national security عوام کو دبا کے رکھو تاکہ عوام کو اپنے fundamental rights کے بارے میں نہ معلوم ہو نہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کر رہے ہو نہ بس ڈر ہی بیٹھا رہا ہے ان کو اور وہ ڈر ڈر کے رہتے رہے دوسرا ہے social security یا welfare state welfare state کیا کرتی ہیں عوام کو خوش رکھو عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو address کرو اگر آپ اس کو address کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کو آپ کو support کریں گے حکمرانوں کو support کریں گے so there are two types of states generally even پاکستان میں جو جو national security سے نکل کے ہم social security کی state میں داخل ہو رہے ہیں دنیا بھر کیا آپ کو داتا ایسی ریاست ہوتی ہے تو ہم جو ہیں وہ اب social لوگوں کو social awareness ہیں لوگ بجا طور پہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گیس کیوں نہیں مل رہی ہمیں بجلی کیوں نہیں مل رہی ہم بل دینے کے لئے تیار ہیں جو موٹ سائیکل ہے وہ ستر ہزار کی اسی ہزار کی ایک لاکھ کی کیوں ہے بھائی اتنی مہنگی کیوں ہے ٹیکس اس کے اوپر اتنا کیوں لگا رکھا ہے ایسی ہمارا بنیادی حق ہے ہم پیسے خرچہ کر سکتے ہیں تو ایسی کی قیمت جو ہے وہ چالیس ہزار روپے کیوں ہو گئی ہے سولہ ہزار روپے ہونی چاہیے اس کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ کیوں ہے تو مقصد بزارنے کا یہ ہے کہ جو یہ کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ چینج ہوئے اور اسی حوالے سے بتاؤں یہ اتنی روکی روکی پڑھائی نہیں کرتے آج ویسے بھی روکی پڑھائی کرنے کا خاص موڈ نہیں ہے جو کمہار ہوتے ہیں نا مٹی کے پر تم بنانے والے کمہار گھڑے چڑے بنانے والے وہ ایک روز آتے ہیں بھاگتے ہوئے اور اپنے گھڑوں سے کہتے ہیں بھاگو بھاگو ڈاکھو آگئے ہیں تو گھڑے کہتے ہیں ہم کیوں بھاگے ہیں تمہارا وزن بھی اٹھانے ان کا وزن بھی اٹھانے تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تو اب کمہار جو ہیں ان کو پتا ہے کہ خیال کرنا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے کہ عوام کا خیال کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں اوریجنل ویل فیر سٹیٹ کے حوالے سے ہم مزید آگے دیکھیں اس اس کنسپٹ کے حوالے سے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس بیڈیکل کالجز زیادہ ہونے چاہیے ہمارے پاس انجنرینگ کالجز زیادہ ہونے چاہیے تاکہ میرٹ جو اتنا اوپر گیا وہ نیچے آئے لہٰذا سٹیٹ کا ذمہ داری یہ اور سٹیٹ ذمہ داری کو بڑی حد تک اگر ہنڈڈ پرسن نہیں تو بڑی حد تک نبا رہی ہے کہ نئے ہسپٹلز بنتے رہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہا رہا ہوں کہ ہر سال کوئی چودہ نئے ہسپٹلز بن رہتے ہیں لیکن نئے ہسپٹلز بہرحال بن رہے ہیں نئے انجنرینگ کالج بن رہے ہیں نئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں جو وہ طریقے کار تھا کہ آپ کو اگر آپ اس ایج گروپ پر نہیں ہیں تو پوچھئے گبرو سے کہ وہ جو طریقے کار تھے کہ ہم کوئی چودہ میل چلنے کے بعد سکول پہنچتے تھے دادا آپ کے یا ہو سکتا ہے والد وہ ہم اتنے عرصے اور لائٹ نہیں ہوتی تھی جو ہمارے یا دی اے کی روشنی میں پڑھتے تھے وغیرہ 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 now it's changed it's very much changed اب آپ کمپیٹر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے isn't it a welfare work وہ کنسپٹس چینج نہیں ہو گئے پڑھائیے اب آپ کو ایک پریسائز ٹائم پہ کلاس روم میں نہیں آنا آپ کو میری ساری باتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار بہت ہو گئے آپ پوس کر دیں گے یا آپ جم کر دیں گے اور آگے نکل دائیں گے so things are changing انہی وجہوں سے انہی وجہوں سے welfare state کے concept کی ورہ سے ہی جو جو mindset تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے اور administrative laws جو ہیں وہ develop ہو رہے ہیں کون کونسے factors ہیں اس کی development سے مطالق اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں next پہ دیکھیں گے دیکھیں گے میریٹس بہت زیادہ انگیج ہوتی ہیں مثال کے طور پہ نادرہ کے لیے اگر وہ یہ کہیں کہ جی نادرہ نادرہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کا آپ کا جب آپ آئی ڈیا بنانے کلی گئے تھے تو وہ ایک سلپ دیتے ہیں کہ یہ سلپ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اب انہوں نے اس طرح بھی شروع کر دیا ہے بعض علاقوں میں کہ آپ کا نائی سی اگر لیٹ ہو رہا ہے جو تاریخ دی ہو دس دن یا پندرہ دن پندرہ دن میں نہیں ہوا تو ان کی طرف سے ایک کال آ جاتی ہے کہ تیار نہیں ہے اور اسی معاملے کو لیجسلیچر میں ڈالتے ہیں کہ جناب نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی میں اب یہ بل پیش ہو گیا کہ جو لوگ اگر پندرہ دن کے اندر نائی سی نہ بنے تو لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا رہے اب وہ اس پہ بحث ہوگی تمام ارکان کو حق ہے کہ اس کے اوپر بحث کریں پھر ایک کمیٹی بنے گی کمیٹی جو ہے اس میں یہ بل جائے گا اس بل پہ اگین باتی چرو ہوگی مطلب یہاں سے پاس ہوگا تو سینٹ میں چلے جائے گا پھر سینٹ میں بات بہی بڑی آسان سی بات ہے کس ٹیکر میں پڑ گئے ہیں جو جب آپ کا تیار نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو اس آدمی کو فون کر دے گا نہیں ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ان ایڈوکیسی آف ریجسلیشن جو ہے وہ بھی ایک اس کی وجہ ہے اور اسی سے آگے اگر ہم بات کر رہے ہوں ایڈوکیسی 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 لیجسلیچرز کہ وہ ایڈوکیسی مشینری کو تمام ایڈوکیسی مشینری کو اپنے انڈر لے کر آئیں ٹرائیم ہی نہیں ہے نیار لیجسلیچرز کے پاس بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایمپی ایز نے ہمارے صوبائی جو جو اسیمبلیاں ہیں یا جو ہمارے جو یہ ہیں بلدیادی ان کے پاس اور بہت سارے کام کرنا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اہم نہیں ہے بلکہ یہ کام اتنے زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے جو ایمینسٹریٹیو مشینری ہیں ان کو کہا لوگوں کو آسانی ہونی چاہیے لوگوں کو مشکل نہ پڑ رہی ہو جو ہمارے سوشل ایکنومکل بینکنگ سے متعلق جو فائنانشل جو ہمارے تبدیلی آ رہی ہیں ان کو ایمینسٹریٹیو لوہ ان کے لیے ایمینسٹریٹیو لوہ جو ہے وہی بہتر ہے آپ کو جب آپ کی چیک بک ختم ہو جاتی اور آپ کو نیا چیک بک ایشو کرنی ہو تو نیا چیک بک کے لیے یہ نہیں کہتے کہ جی یہ تو معاملہ بھی اسیمبلی میں ہے اور اسیمبلی سے پاس ہوگا تو اس کے بعد بتا لگے گا کہ ہم نئی چیک بک آپ کو ایشو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا اگر اپنے ٹیکس جمع کر آیا ہے یا کرانا ہے اس کے لیے جی بھی وہ معاملہ اسیمبلی میں ہے تو آپ نے ٹیکس تو ہم آپ سے بالکل وصول کر لیں گے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یا وہ ٹیکس میں چھوٹ ہو گئی تھوڑی سی ہمیں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو معاملہ بھی اسیمبلی میں ہے تو وہ تو نہیں ایمیجیٹلی 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 کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں جنبش قلم اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اگر یہ تمام کام اسیمبلی کے سپورٹ کر دیں تو جو مزید کام آ جائے گا جب مزید کام آ جائے گا تو وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے اور سلو ڈاؤن ہو جائیں گے سو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ لیجسلیشن ہر معاملے پہ ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ہے جس کی ورہ سے ایڈمیسٹریٹیو اتھاروٹیز کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے وہ دیکھیں گو فردر اچھا اب ہم بات کریں کہ کوٹس کے کوٹس کم ہیں کبھی آپ سے وہ لوگ جو عدالتوں میں نہیں گئے ہوں جو لوگ گئے ہوں جنہوں نے گزرتے ہوئے بھی دیکھیں ہوں چھوٹے چھوٹے لوگ کوٹس کی بات کروں ہائی کوٹس کی بات نہیں کروں لوگ کوٹس کی بات کروں جس میں کہ ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول کی جو عدالتیں ہیں ان پہ بھی اگر آپ کا کبھی ادھر گزرنا ہو تو دیکھے گا کہ ہر عدالت کے دروازے کے باہر کیس لیس سے کہتے ہیں لگی ہوتی ہے کہ اس روز کتنی ہیرنگ ہونی ہے اور عام طور پہ دو سو دھائی سو کیس پہ مجتمل ہوتی ہے ہر روز اتنے کیس کو دیکھ نہ ہوتا ہے سو عدالتوں کی کمی ہے جب عدالتوں کی کمی ہے اور کسی قسم کا کوئی فیصلہ لینا ہے ایڈمنسٹریٹیو آثورٹی نے سو اور لوگوں کی ویلفیر کے لیے جو کہ ہم بات کر رہے تھے ویلفیر سٹیٹ کے حوالے سے اگر انہیں کوئی فیصلہ لینا ہے تو آپ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں جس میں لوگوں کا مفاد مل رہا ہو کہ existing cases کو بھی دیکھ اور existing cases کے ساتھ administrative جو معاملات ہیں ان کے مطالق بھی فیصلے دینا شروع کر دیں کہ میں آپ کو ایک 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 جیمپل بتاتا ہوں کہ گاڑی کا نمبر جو ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا یا نہیں ملے گا اس پہ case کر دیں آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ مرسائکل خریدنا چاہتے ہیں گاڑی کا یا مرسائکل کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ نمبر پلیٹ کا نمبر آپ کو اپنی مرضی سے مل نہ ختم ہونے والی کہانی ہے آپ کے یونیورسٹری میں پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو جو 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 ٹاپکس سمجھ نہیں آیا تو اس کے لئے بھی کیس ہو کہ ٹاپکس سمجھ نہیں آرہا آپ فیصلہ کر دیں گے اچھا جو جو بھی اس کی پولیسی بنا رہے ہوں کہ آپ لیکشور اس کو تبدیل کر دیا رہا ہے ان سے مشورہ کر لی رہا ہے اس کو تفصیل سے سمجھا رہے ہو نہ سمجھا رہے ہو یا بہت تفصیل سے سمجھا رہے ہو سکتا ہے مجھ سے یہ بات کریں کہ آپ تفصیل سے سمجھ رہے ہیں می بھی سو شورٹیج آف کوٹس ایک ایشو ہے بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اسی کوٹس کے حوالے سے ہی اگر بات کر رہے ہوں کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کے اتنے بے تہاشا کیسز بنیں گے ایڈمیسٹریشن کے کام کے حوالے سے اس قدر بے تہاشا کیسز بنیں گے کہ وہ منج نہیں ہو پائیں گے لہذا ایڈمیسٹریشن کے لیے ایک بیلنس آؤٹ کیا ہے ایڈمیسٹریشن کے جو ایشو تھے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو بیلنس آؤٹ کیا اور بیلنس آؤٹ کر کے ایڈمیسٹریشن کو ایٹانومی دے دی کہ جناب آپ سے متعلق جو کیسز ہوں آپ سے متعلق جو ایشو آپ نے جو فیصلے لینے ہوں وہ ایسے انٹرسٹ او دی پبلک آپ ایسے فیصلے لے سکتے ہیں اور اس طرح جو کوٹس کی شورٹیش ہے اس کو کسی حد تک قابو کسی حد تک لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے اور کوٹس کیا سے کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ایڈمیسٹریٹیو آرگنز کے پاس ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر پروژیم بنایا جائے جس پہ الیکشن کمیشن یار الیکشن کمیشن کا طریقہ کار جس طریقہ کار کے مطابق وہ انگوٹھے پہ جو ادھر لگاتے ہیں انمنٹ سیاہی عدالت پہ فیصلہ لینے کے لئے جائیں گے وہ یہاں سیاہی لگانی تھی جی ہم کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں پتہ لگ جائے کسی نے ووٹ دیا ہے تو سمجھ جائے نا میری بات یہ یہ پورٹفولیو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا جناب آپ نے ووٹنگ کرانی ہو ریسے ووٹ کرانے ہیں جس میں ڈبل ووٹنگ وغیرہ نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے اب ہر ہر بات پوچھنے کے لئے نہیں جا سکتے انگوٹے کے لئے تھا ہم اپریشن کون سی سیاہی لگائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کے پریزائیڈنگ آفیسر وغیرہ 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 so ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہیں جس کے لئے انمنٹ سیاہی کا نشان ٹیکنیکل ایکسپرٹی they are with the administrative organs they are with the administrative organs بینک میں جب آپ جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا آپ چیک نکال رہے ہوتے ہیں تو چیک پہ آپ کے signature کو میچ کرنا ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس سے آگیا کر لے کے چلے تو اسی حوالے سے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے حوالے سے یہی سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے اور پاکستان ظاہر دنیا کا حصہ ہے اور ایک پروگریسیو ملک ہے پروگریسیو سوسائیٹی ہماری ہم بھی یہ سمجھتے ہیں پروگریسیو سوسائیٹی ہے لہٰذا ہمارے جو پنسالہ منصوبہ دوسرے ملک ہم سے کہتے ہیں ہمیں دے دو ہمیں سکھاؤ لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ کیسے کام کرتا ہے نادرہ ہمارے ملک میں بھی نادرہ بنا کے دے دو ہمارے ملک میں آپ کرکٹ اکیڈمیز بنائیں بغیرہ بغیرہ تو یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز مقصد دانے کے یہ تھا کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز وہ ایڈمیسیٹیو آرگنز کے پاس ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ دے دے ورک لائک دی امپارشل آرگیٹریٹر آرگیٹریٹر کا مطلب یہ ہوا آرگیٹریٹر کا مطلب یہ ہو جیسے کہ صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو یہ ذہن میں بات آجائے کہ جیسے جرگا یا پنچائد واضح رہے کہ جرگا اور پنچائد جو ہیں وہ الیگل ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت سارے ایسے معاملات میں انٹریفیئر کرتے ہیں جس میں آرگیٹریٹر دخل نہیں دے سکتا لیکن جو امپارشل آرگیٹریٹر جو ٹائٹنگل ایکسپرٹس ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے اس کے حساب سے ایک بطور آرگیٹریٹر ایک فیصلہ دے دی رہے واضح رہے پھر بتا رہا ہوں کہ آرگیٹریٹر ایک لیگل فریم ورک میں کام کرتا ہے جبکہ پنچائد اور جرگا یا اس طرح کا کوئی اور محل جو ہے وہ لیگل فریم ورک میں کام کرنا ضروری نہیں ہے ایک لیگل مائنڈ ہونا with آرگیٹریٹر that is must that is must لیکن سمجھنے کی حد تک سمجھنے کی حد تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرح کا جرگا یا اس طرح کام کرتا ہے جس طرح جرگا یا پنچائد کام کر رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے آرگیٹریٹر بھی کام کر لیتا ہے کام ڈسکشن ہے کہ کیوں کر آرگیٹریٹر جائز اور پنچائد جرگا جو ہے وہ ناجائز ہوتی ہے یہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے اور کیا تمام پنچائد اور جرگ اللیگل ہوتے ہیں کبھی موقع لگے تو دوبارہ اسے بات کروں گے اس وقت تک کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہیں وہ امپارشل آرگیٹریٹر کے طور پہ بات کر رہے تھے کونسی بات جائز اور کونسی بات ناجائز ہے اس حوالے سے وہ لوگ کام کر رہو ہوتے سم ٹائمز جو جو جوڈیشل اور ایڈمیسٹریٹیف دونوں فنکشنز ہیں ان کو اکھٹا کر کے ایڈمیسٹریٹیف آثورٹیز کے حوالے کر دی جاتا ہے یعنی نیم عدالتی کاروائی اس کو آپ کہا سکتے کہ نیم عدالتی کاروائی ایڈمیسٹریشن کے حوالے کر دی جاتی ہے جس میں وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے جو بات حق اور انصاف کے دیکھیں انصاف کا بڑا ایک انٹرسنگ جو اگر کوئی شخص تکلیف پہنچائے اگر کوئی شخص اے کی جان لے لے تو بی جو ہے اگر بی اے کی جان لیتا ہے تو بی کو جان لینے کی سزا ملنی چاہیے that is extremely national آپ مسٹر بی آپ نے اے کی جان کیوں لی ہے تو بی کو سزا ملے گی سیم سزا ملے گی بی کو سیم سزا ملے گی یعنی آپ کی جان لی جائے گی یا آپ کو اتنے عرصے کے لیے سوسائیٹی سے دور کر دی جائے گا کہ آپ یعنی قید کر دی جائے گا تو کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو آپ کی غلطی کا بہتر احساس ہو کہنے کے اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایڈنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو اتھرائز کر دیا جاتا ہے نیم عدالتی کاروائیوں کے لیے نیم عدالتی کاروائی جس میں وہ دونوں پارٹیز کو سن کے کوئی مناسب فیصلہ دے سکیں دونوں پارٹیز سے مراد دیکھیں کہ کسی آپ کو اگر آپ کو کسی دیپارٹمنٹ کے آپ اپنا گاڑی کا ٹوکن لگوانے گئے ہیں مٹسائکل کا ٹوکن لگوانے گئے ہیں اور ٹوکن لگواتے وقت آپ پہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ میں تو ہم آپ سے زیادہ پیسے لیں گے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اسی محک میں کسی حال افسر کے پاس جائیں گے وہ طریقہ اگر بنے اور ویل فیئر سوسائیٹی کیونکہ وہ فائنلی اس سے جواب دینا ہے سیاسی آقاؤں کو اور سیاسی آقاؤں نے جواب دینا ہے مجھے اور آپ کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرے گا اگر آپ حق پہ ہوں گے اگر آپ کو پولیسیز میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے تو وہ آپ کو ریلیکسیشن دے گا جو اگزیکٹیوز لیجسلیچرز اور جو جیڈیوشری ہے وہ تین آرگنز ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تین مختلف پلرز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں اور ان تینوں کے بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچانا ہوتا ہے اسی وضع سے جو یونین یونین مطلب بنائی جاتی ہے جو اکھٹا کیا جاتا ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو لو اور ایڈمیسٹریٹیو آرگنز کو اکھٹا کر دی جاتا ہے تاکہ جو ایڈمیسٹریٹرز ہیں ان کو آسانی ملے اور اس آسانی کی وضع سے وہ ایسی پولیس عوام دوست پولیسیز بنا سکے عوام دوست طریقے کار ایڈاپٹ کر سکے اور عوام دوست طریقے کار کی وجہ سے لوگوں کو آسانی مل رہی ہوں اس وجہ سے جو جو ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریٹرز کو اور جو جو ایڈمیسٹریٹیو لوگ کو اور ایڈمیسٹریٹیو آرگنز کو ایڈمیسٹریٹیو لوگ کو اور ایڈمیسٹریٹیو آرگنز کو ایک طرح کی یونین یعنی ان کو ایک ایٹانمی دے دی جاتی ہے یعنی ان کو اختیارات عالی اختیار دے دی جاتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق پولیسی بنا کے اور اس پولیسی کے مطابق آئین کے مطابق پولیسی بنا کے اور پولیسی کے مطابق لوگوں کو آسانیہ دے رہے ہوں تو اس وقت سے ان دونوں کو اکھٹا کر دیا جاتا ہے جیوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا سانس لے لے تھک گئے ہیں جیوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ان ایڈیویٹ ثابت ہوا ہے it's very slow بہت کوسلی ہوتا ہے وقیل ہوں جیسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلھاڑی بار رہوں آپ کو تو مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہو کس نے کسی وقیل کے پاس آئے اور وقیل صاحب آپ کو کام کرا کے دیں گے کوئی اور طریقہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے طریقے بہت سارے آویلیبل ہوتے ہیں ان طریقے پہ عمل آپ ایم پی ایز ہیں ان طریقے ایم پی ایز کرنے جا رہے ہیں آپ کو ان طریقے پہ عمل درامت سیکھنا چاہیے آنا چاہیے لوگوں کو آسانی دینی چاہیے اور یہی آپ کا ultimate objective ہونا چاہیے تو جو judicial system ہے وہ slow ہوتا ہے costly ہوتا ہے complex ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں it is extremely extremely complex جسے کہتے ہیں ایسا بنتا ہے کیونکہ time and again time and again جو چھوٹے چھوٹے issues میں final order کی بات نہیں کر رہا ہوں dead صاحب نے کوئی ایک in between order دیا کہ جی اس ماملے کو جو جو آپ کا کوئی گوا ہے وہ گوا پیش ہو سکتا ہے یا نہیں پیش ہو سکتا اب اس کی اپیلیں شروع اڈاتے ہیں کہ جہاں گوا پیش ہوگا یا گوا پیش نہیں ہوگا گوا کیوں پیش ہوگا گوا نے کیا بات کرنی گوا ابھی پیش نہیں ہوا لیکن اس یہی ایک technical technologies کے تحت this take long time بہت زیادہ technical ہوتا ہے اور لوگوں کو فوری طور پہ آسانی چاہیے ہوتی ہے آپ نے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور اب آپ کہتے ہیں جی ملک سے باہر جانا ہے ملک سے باہر جانا آپ کا لڑک گیا میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ عدالتی کاروائی چل رہی ہے عدالتی کاروائی ختم ہوگی تو میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ایمیجیٹ رسپونس ایمیجیٹ رسپونس ایمیجیٹ رسپونس کے ہم بات کریں گے جو سپیٹی ڈسپوزل ہے ایون ایون جو میٹرز دیکھیں دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحبان سے ملے ہوں گے ڈاکٹر صاحبان جو ہے زہر بیمار کسی بھی حوالے سے وہ بہت آسان سی ایمیجیٹ رسپونس انہوں نے انجیکشن لگانا ہے ڈاکٹر نے کہ یہ اس کو فلا فلا دوائی دیں اور یہ تین انجیکشن اس کو لگانا ہے یہ ایک انجیکشن اس کو لگانا ہے میں بہت ہائی پروفائل سرجری کرنی ہے آئے سرجری کرنی ہے اس کی بات نہیں کر رہا یا اس کو سمپل انجیکشن لگانا ہے ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کی تعداد ہے اور یقینی طور پہ آپ ایسے کسی نے کسی شخص کو جانتے ہیں جس کو انجیکشن لگانے سے بہت ڈاکٹر لگتا ہے جبکہ ڈاکٹر یا لگتے ہوئی نہیں دیکھ سکتا جبکہ ڈاکٹر نے لگانا ہوتا ہے اور وہ دن بھر میں کم سے کم یا نرس صاحبہ جو ہوتی ہیں انہوں نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے اور وہ دن بھر میں کوئی سو لوگ انجیکشن اور جبکہ بعض نرس خاتون ہوتے ہوئے انجیکشن لگا لیتی ہے اور بعض ایسے لڑکے مرد بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یا انجیکشن جو ہے وہ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ جسم میں سراخ ہو رہے اور وغیرہ وغیرہ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ جیوڈیچلل سسٹم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا ان ایڈی کوئٹ کیوں ہیں وہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں عدالتوں کا اپنے ایک طریقہ کار ہے عدالت میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ٹائم جو ہے ہمارے یعنی بطور وکیل یہ بطور پارٹ آف لیگل سسٹم ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا مثال کے طور پر آپ نے کسی جائدات کا کوئی کیس ہے تم کہتے ہیں تین چار سال میں ہو جائے گا آپ کہتے ہیں تین چار سال آپ کہتے ہیں تین چار سال میں محاملہ ختم ہو جائے گا دوکان کا قبضہ آپ کو مل لائے گا بقا خیر ہے یا آپ نے گھر اپنا قرائے پر دیا ہوئے مالی مکان تنگ کر رہا ہے یا آپ مالے مکان ہیں اور آپ کو قرائے دار تنگ کر رہا ہے یہ دو دھائی سال کا کھیل ہے قبضہ مل جائے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں دو دھائی سال لگیں گے کیونکہ ہم اس سسٹم کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں دو دھائی سال لگیں گے اسی طرح ڈاکٹر صاحب آن جو ہیں وہ نرس صاحبہ جو ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہی کہ اوہو انجیکشن لگا رہا ہے جس میں ہمیں سراخ کرنا ہے کنولا لگانا ہے کنولا وہ جو لگاتے ہیں ایک لگاتے ہیں وین میں اور اس کے ساتھ مختلف انجیکشن لگاتے چلے جاتے ہیں کنولا لگانا ہے اتنا مشکل کام وہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوتے ہیں because this is their job اور جو کوٹس is our job so in present scenario that is next to impossible SPT disposal کریں آپ even important matters آپ ہی لیے کر لیتے ہیں ساتھ ہی جلدی کیا ہے آپ کو فٹا فٹ کیوں فیصلہ دے رہے ہیں ویسے یہ والے الفاظ آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے سیاسی cases کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے کیا ہمارا ہی case رہ گیا اور کوئی case ہی نہیں ہے سارے دنیا case ختم ہو گئے فلا case کھلو فلا case کھلو یہ وہی بات ہے یہ جب آپ بغیر helmet کے مرساکے چلا رہے ہوں یا کسی وجہ سے آپ کو بغیر helmet کے مرساکے چلا رہے ہوں اور آپ کو سارجنٹوک fundamental Then کہے جی آپ کے چالان ہوگا تو پھر آپ دائیں پاہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی بغیر helmet کی جا رہے ہے یہ بھی بغیر helmet کی جا رہے ہے یہ بھی بغیر helmet کی جا رہے ہے تو آپ میرا چلان کیوں کر رہے ہیں آپ تو بغیر helmet کی دے نا تو آپ کو تو چلان ہوگا جب میں آپ سے فارغ ہوں گا تو اور لوگوں کو بھی روکوں گا ان کا چلان بھی کروں گا لیکن آپ غلط جا رہے تھے مقصد مقصد بتانے کا وہ یہ کہ موجودہ حالات میں جو سپیڈی ڈسپوزل آف دی کیس that is next impossible نہیں ہو سکتا بہرحال کچھ ایسی ٹربینلز کچھ عدالتیں عام الفاظ میں بتا رہا ہوں labor courts یا industrial tribunals بنائے ہیں جو کہ دو طرح کے کام کرتے ہیں یعنی عدالتی کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ advisory حیثیت بھی ہے ان کی کے لیے کونسل ہیں ہم لوگر ہم گورمنٹ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یا arbitration کی حد تک کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس technical experts بھی ہوتے ہیں جو کہ مختلف complex problems کو ابھی دیکھیں نا یا آپ کہتے ہیں فرض کریں آپ اپنا case لے کے جاتے ہیں عدالت میں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ مسٹر بی نے میرا یعنی ایک جو material میں نے net پہ رکھا ہوتا وہ انہوں نے وہاں سے چوری کر لیا cyber crime اگر کوئی آ گیا it's a very tactical aspect جو کہ غالباً غالباً ہو سکتا ہے کہ نہ بھی لیکن غالباً ہمارے جس آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ computer سے کیسے چوری ہو گیا یہ والا معاملہ اور computer آپ کے پاس ہے جی computer میرے پاس ہے تو پھر کیا جوری ہو گیا پھر تو this may this may ایسا ہو سکتا ہے لیکن administrative authorities کے پاس at the same time administrative authorities کے پاس technical experts ہوتے ہیں وہ complex problems کو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ایسی جسے کہتے ہیں ہوا میں مثال دی کم از کم میرے knowledge میں ایسا نہیں ہے کہ کسی judge کے پاس case کیا ہو سائبر سے متعلق اور اس کو نہ بتا ہو کہ کیسے handle کرنا ہے لیکن just for the understanding میں آپ کو بتا رہا تھا next دیکھتے ہیں جی parliamentarian time جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے اور انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں بے تہاشا کام کرنا ہوتا ہے parliament نے میں جو جو آپ کہیں گے جی وہ کدھر کام کرتے ہیں تھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں اسی لگے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہا ہوتے ہیں اپنے گیس آگے نکال رہا ہوتے ہیں جائیے گا اور دیکھئے گا کمیٹیز میں پارلیمنٹ میں کس طرح مصروف ہوتے ہیں واقعی مصروف ہوتے ہیں واقعی کام کر رہا ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس issues نہیں ہوتے یا نئے issues نہیں ہوتے اور اس سے متعلق انہوں نے سوچنا نہیں ہوتا اگر ہم آج ایک welfare state کی طرف گامزن ہیں اور welfare state بن رہے ہیں تو credit goes to them وہ واقعی کام کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں میں irrespective of political party کہ اے political party اچھی ہے یا بی political party اچھی ہے یا سی political party اچھی ہے پارلیمنٹ بہت کام کرتی ہے پارلیمنٹ واقعی بہت کام کرتی ہے ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ ہر ہر معاملے کو detail میں discuss کر رہے ہوں بہت سارے معاملے ہوتے ہیں ہر روز نئے issues پیدا ہوتے ہیں پرانے والے issues ختم نہیں ہوتے ہیں نئے issues آئی رہا تھے ہیں وہ مطلب day a کے day one کے بھی issues چل رہا ہوتے ہیں تو day two کہا رہے تھے ہیں day two کے issues کو چل رہا ہوتے ہیں day three day four day five اس طرح چلتے رہتے ہیں اور day one کے issues ہی solved نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اس سے مطالق ان کو کوئی رائے نہیں ملتی let me remind you a case ایک اخباروں کی خبریں ہیں اخباروں کی ریپورٹ نہیں ایک صاحب جو تھے وہ زمین سے بہت زیادہ hype create کی تھی اس کے اس نے مردہ انسانوں کا گوش نکال کے پکا کے کہتے تھے میں صرف آپ کو remind کر آ رہا ہوں detail پڑھیے گا ہر روز نہیں پرپوزیشن ہوتی ہے اور بہت سینسٹیو پرپوزیشن ہوتی ہے تو اس سے متعلق law making کرنا that is next to impossible پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے پاس time نہیں ہوتا اتنا time نہیں ہوتا تو پھر administrative law جو ہے وہ obligatory بن جاتا ہے ان کو authorize کیا جاتا ہے کہ اپنے department کو تو سنبھالو اپنے department سے مضالق جو کام ہیں ان کو تو سنبھالو اس department کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہوں گے یا آپ کو department میں اگر کوئی issues پیش ہوں گے تو آپ پارلیمنٹ میں لے کے ہیں department نہیں صحیح چل پڑا رہا تو آپ لے کر آئیں ہمارے پاس لے کے آئیں مثال کے طور پر میں آپ کو railway کے حوالے سے بتا دوں کہ جی railway میں ایسا ہوا ہے لوگ پچڑیوں کھڑ کے لے گئے ہیں تو بھائی آپ کا department سنبھالو اپنا department اب پارلیمنٹ میں کیوں لے کے آئے آپ کو پولس چاہیے تھے پولس دیتی آپ انجن چاہیے تھے آپ بھوگین چاہیے تھے وہ انہیں دے دی اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پھر issues ہیں تو ہمارے پاس بھوگین پارلیمنٹ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا اور بہت دفعہ میں بہت دفعہ میں technicalities بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسی پیش سامنے آ جاتی ہیں جس کے لیے ایک technical mind ہی چاہیے ہوتا ہے technical expertise ہی چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پہ سائبر سے مطالق یہ ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کمپیوٹر سے سائبر سے مطالق اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو سبجیکٹ میٹر کی وقت سے اتنا technical nature کا ہوتا ہے کہ اس کو administration اس کو administrative department ہی خود بہتر طور پہ handle کر سکتا ہے اس کے لیے یہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے جو ہمارا main issue ہے جو کوئی بھی جن کی the factors رس رس پان رس ل ل ای پان رہا ہم بتا رہا رہا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹ سازتے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپٹ جو جو issues ہیں وہ نہیں ہنڈل ہو پاتے نہیں سمجھے جا سکتے لہذا وہ سمجھنے کے لیے ایک ٹیکنیکل مائنڈ ہونا ہی پرتا ہے ٹیکنیکل مائنڈ ہی ضروری ہوتا ہے اور ٹیکنیکل مائنڈ جو ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان موسک کیسز جو دپارٹمنٹس ہیں وہ خود آہہ کے بیویڈ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو ہینڈل کرنے کے لئے جو لیجسلیٹیو آمینڈمنٹ ہے پاکستان کے آئین میں آئینے پاکستان میں اب تک 20 ٹوٹل 20 آمینڈمنٹس ہوئی ہیں تبدیلی کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے کہ بیس تبدیلیاں ہوئی ہیں امینڈمنٹس لیسے it's a wider term لیکن اس لیول پہ سمجھنے کے لیے since you're not lawyers تو اس کو سمجھنے کے لیے ہوئے کہ سکتا کہ بیس تبدیلیاں ہوئی ہیں سال بھر لگ جاتا ہے تبدیلی کرنے کے لیے کیونکہ اس کے consequences کو اور سال بھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے چائے اور biscuits اور کھانے چل رہے ہیں سوچتے سمجھتے میں کہ اس technical اس اس امینڈمنٹ کا اثر پورے آئین پہ کس کس جگہ پہ ہوگا سال تو کہیں نہیں گیا سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے دو دو سال لگ جاتے ہیں امینڈمنٹس کرنے کے لیے جبکہ جو جو administrative law ہے وہ بہت simple ہوتا ہے وہ فٹا فٹ تبدیلی آ جاتی ہے ان کو تو overnight وہ change لے کے آ جاتے ہیں واضح ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں constitution کی amendment کے حوالے سے اور میں آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں administrative law کے حوالے سے administrative law کی جو تبدیلی ہے وہ department administration خود ہی کر سکتی ہے let me remind you کہ پٹواری صاحب کے پاس جب انتقال آتا تھا registry انتقال جب آتا تھا تو تحصیلدار صاحب نائب تحصیلدار جو ہوتے ہیں سب register انہوں نے کہا کہ بھئی جو کوئی بھی آئے گا وہ اس فرد کے اوپر جب آپ وصول کریں گے آپ کی registry تو اس کے ورن ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے اور بعد میں وہ معلوم کر کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ نے کوئی رشوت تو نہیں دی اور اس district سے اس ماملے کی رشوت ختم ہو گئی امیجیٹ فیصلہ کہ جو کوئی آئے اپنے رشوت نمبر لکھ کے رہے یہ یہ ایک legislature اس پہ نہیں چاہیے ہیں legislation کی ضرورت نہیں ہے امیجیٹ لوگوں کی welfare کے لیے فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور لیے جاتے ہیں ایک دونی بہت لیے جاتے ہیں جن لوگوں کا سفر ہے موٹر ویس پہ خاص طور پہ اور اس کے علاوہ بھی کافی اسلامباد میں بھی اپلائی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور علاقوں میں کہ آپ نے seat belt باندھ رہی ہیں seat belt کے نہ باندھنے پہ باقاعدہ چالان کیے جاتے ہیں seat belt باندھو ہماری حفاظت کے لیے ہم سے کہتے ہیں کہ seat belt باندھو لوگوں کو باس کوئی اتراز بھی ہوتا ہے یار بڑا مشکل ہے یار seat belt باندھو نہیں آپ نے seat belt باندھنی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی کو مزید آگے دیکھیں پولیس ریگولیشنز ہو گئی بینک ریٹ ہو گئے قائبر ریٹ ہو گیا ایکسپورٹ کونسی چیزیں کرنی ہے ایمپورٹ کی کوئی نیگٹیو لسٹ ہے ایکسپورٹ کی کوئی نیگٹیو لسٹ ہے وغیرہ وغیرہ فورن ایکسچینج کا کیا اس وقت میں ڈالر ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ تمام معاملات حوالے کر دیے جاتے ہیں مطالقہ بینک ریٹ کیا ہوگا فورن ایکسچینج کیا ہوگا سٹیٹ بینک کیا حوالے کر دیے پولیس ریگولیشنز کیا ہوں گی وہ محکمہ پولیس کیا حوالے کر دیے کہ جی آپ خود سوالے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہوں گے وہ آپ کے جو ایکسپورٹ پروموشن بیرو ان کے حوالے کر دیے جی آپ پولیسیز بنائیں اور پولیسیز بنا کے دیں کہ کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کون کون سی نہیں کر سکتے کیا طریقہ کار ہوگا وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کو جنرلائز کر دیا تمام عوام کے لیے فلیکسیبل کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ سے یا ایون لیجسلیشن کے مقاللے میں بھی یہ بہت آسان اور بہت کم وقت میں ہو جانے والا بہت تھوڑی مدد میں ہو جانے والے فیصلے کہ ہو سکتے اور ہوتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک قانون بن جاتا ہے یہ قانون کمپیرٹیولی کمپیرٹیولی ریجڈ ہوتا ہے کمپیرٹیولی ریجڈ ہوتا ہے اگر لہو بن گیا اور لہو بنا ہوا ہے کہ آپ پبلک مقامات پہ سگرٹ نہیں پی سکتے ایسا سگرٹ پینا بھی نہیں چاہیے بری بات ہوتی ہے غلط طریقے کار ہے تو اس میں تو آپ کا ایمیجرٹ سوال اثر رہنے دیں کیا آپ بات کر رہے ہیں میں بیس سال سے سگرٹ پی رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے تو کیا آپ اپنے چھوٹے بھتیجے بھانجے اپنے بچے کو کہیں گے کہ سگرٹ پیو اس کو آفر کریں گے آہ یار بیٹا تم ابھی دو سال کے ہو تم نے ابھی سانس لینا سیکھا ہے تم نے چلنا پھرنا سیکھا ہے اب تم سالٹ فوڈ کھانا شروع ہوگا آہ یا سوٹا لگائیں دونوں مل کے سگرٹ پینا بری بات ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں آہ اگر ایسا ایسا آہ آہم کانون بنا دیئے جائے کہ جی سگرٹ پینے پہ کوئی جرمانہ پابندی تو لوگ ایک دم اس حضر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا چلے اور آسانسی بات کروں یار یہ یہ مشکل بات ہو گئی جو اہ روڈز ہیں ان کے آہ اشاروں پہ مطلب یوٹن آگے سے گھوم کے آئیں سیدھے نہ آئیں اشارہ بند کر دیا بلکہ آگے سے گھوم کے اب یو ٹن لے کے آ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جانے کے لئے that's an experiment کہ اگر اشارہ بند کر دیں گے تو لوگ آسانی ہوگی آگے سے گھوم کے آنے میں یہ اشارہ کھڑا رکھیں تو وہ رائٹ سائیڈ پہ مڑ جائیں تو اس experiment بھی پتہ لگا کہ نہیں جی لوگ اتنے زیادہ مڑنے والے ہوتے ہیں کہ رشت لگ جاتا ہے پوری روڈ ہی بلوک ہو جاتی ہے اور ایسا باقیتاں دیکھا گیا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں رشت دوبارہ آن کر دو یہ جو جو کرب سٹونز لگائے گا یہ پتھر یہاں سے اٹھاؤ تاکہ دوبارہ اشارہ بھی تاکہ لوگوں جو traffic جو ہے اس کا flow برقرار ہے traffic رکے نہیں experiment کر کے دیکھا تھا کہ اوپر تو گھوم کے آنے میں کوئی آسانی ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہو رہی مشکل زیادہ ہو رہی ہے تو ایسا experiment کے لئے اگر law بنائیں گے تو وہ وہ اتنا فائدہ مند نہیں رہتا بعض حالات بعض حالات میں اتنا فائدہ مند نہیں رہتا experiment کرنے میں جو administrators ہیں ان کو experiment کرنے میں آسانی رہتی ہے emergency میں اگر ہم emergency کی بات کر لیں تو emergency میں دیکھیں law بنانے کا law اپنا ایک this will take its own course time لگے گا اس time کے اختتام پہ ہی کوئی نیا قانون بن سکتا ہے اگر ہم parliament کے حوالے سے صدبات کرنے ہوں لیکن اگر ہم بات کریں administrators کی administrative law کی تو وہ emergency میں اگر کوئی remedy چاہیے ہے اگر کوئی فوری طور پہ کیا کام کیا رہے تو اس کے لیے administrative law آپ خود فیصلہ کر لیں خود law بنا لیں خود policy بنا لیں عمل کرنا شروع کر دیں in some emergency legislation legislation میں تھوڑا سا زیادہ time لگ رہا ہوتا ہے یہ میں ایک نظر دیکھ لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں complicity of modern administration necessary to store new forms of legislation اس قدر complex ہو گئی ہے جو legislation ہے وہ اس قدر time consuming اس قدر complex بن گئی ہے کہ modern administration جو ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ آپ بتائیں legislatures کو ہمیں فلا ارے یار عید کے موقع پہ وہ جو جو وہ اٹھانا ہے آہ علائش اٹھانے کے لیے اگر حوالے کر دیں کہ جناب آپ اس کے اوپر کوئی rule بنا دیں اچھا چلیں next step نہ صرف یہ کہ وہ اٹھا لیتے ہیں صفائی کر لیتے ہیں بلکہ اس کے اوپر بہت سارے علاقوں میں بڑے شہروں میں چونہ بھی ڈال دیتے ہیں خون کی ابو نہ آئے بعد میں وغیرہ وغیرہ سو موڈرن administration نے امیجیٹ فیصلے رسپونس کرنا ہوتا ہے اور موڈرن administration اب یہ they cannot bear to consume too much time for the legislation that's why اتنے complex time پہ آپ کے پاس تمام چیزیں یعنی چونہ بھی available ہو جھڑو بھی available ہو جو ریڈیاں ہوتی ہیں وہ available ہوں اور صفائی کا ساتھ ساتھ بندوبست کیا رہے اس علائش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست کیا رہے اگر law making پہ چلے جائیں تو this will take longer time very longer time آگی دیکھتے ہیں جناب administration جو ہے اس کے پاس اتنا time نہیں ہوتا اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ اس بارے میں بلکہ سمبل enough آپ نے ایک road کو آپ نے block block کے مطلب آپ نے رستہ بنا دیا دو roads کے درمیان میں جو گزرنے کا رستہ تھا وہ آپ نے block کر دیا roads ہیں ان کے درمیان کا رستہ آپ نے block کر دیا آہ اگر اس معاملے پہ legislation کے حوالے کر دیا جائے یہ معاملہ اگر اس معاملے پہ عدالتی حکم لینے کے لئے چلے جائیں تو یہ اتنا کمپلیکس کام ہوتا ہے کمپلیکسٹی والا کام ہوتا ہے کہ ایمیجیٹ رسپونڈ ضروری ہے بہت ضروری ہے ورنہ جو سسٹم ہے وہ اٹس کلیپس ہو جائے گا لوگوں کو آسانی دینا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ویل فیر اسٹیٹ ہے لہذا جو ہمارے ایڈمسٹریٹرز ہیں وہ ایمیجیٹ ریلیف پہ یقین رکھتے ہیں پورے پاکستان میں ایمیجیٹ ریلیف پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے ریڈ ٹیپ ازم کا لفظ تھا نا جی ریڈ ٹیپ ازم فائل کو ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی ورہ سے اسکیز ٹائم زیادہ سے زیادہ لگ رہا ہے وغیر اتنا کمپلیکس کام ہوتا ہے چھوٹے 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 بے تاشا فیصل لینے ہوتے کہ وہ ایڈمیسٹریشن کے حوالے کہ جناب آپ اس پہ ایڈمیسٹریٹیو لوگ بنائیں اور اس کو جنرلائز کریں اور اس پہ عمل درامت کر رہے ہوں سم اپ کریں گے اس کو تو انہی تمام وجہوں سے جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تیرہ وجہ عمومی طور پر یہ تیرہ وجہ اور اس کے علاوہ بھی مختلف وجہ جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوریفائی ہو رہا ہے لوگوں کو سب سے زیادہ آسانیہ ہی چاہیے اور آسانیہ جہاں ملتی ہیں وہ جیسے کہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے آپ کو فٹا فٹ فوری طور پر آپ کو آسانی مل لاتی ہے سو اس وجہ سے اور یہی کا objective ہے اگر ہم social welfare سٹیٹ ہیں تو ہمارا یہ objective ہے کہ ہم لوگوں کو آسانی دیں تو اس آسانی دینے کے لیے جو کے لیے administrative law کو support حاصل ہے لوگوں کی support حاصل ہے اور یہی factors ہیں جس کی وجہ سے جو میں جو administrative law ہے وہ develop ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ develop ہو رہا ہے this is it جو ہمارا کام ہے وہ ختم ہو گیا اب میں آپ کو next topic بتا رہا ہوں next topic ہے features of administrative law جس میں ہم تین چیزیں دیکھیں گے خاص طور پہ اور وہ یہ دیکھیں گے کہ what is the meaning of administrative law اس کے context میں کون کون سے چیزیں آتی ہیں اس کے کون کون سے functions ہوتے ہیں مشہور پھر آپ کو دوں گا اگر آپ کو موقع نہ ملے موقع نکال و اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لینا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے ہے کہ ہم کس سوالے سے بات کر رہے ہیں جناب thank you very much اور اب ملتے ہیں پریک کے بعد خدا حافظ اپنا خیال رکھے گا thank you